حضرات رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاد جو لوگ اللہ کے رحمے قتل کیے جائے انہیں مردانہ کا ہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زنگی کا شعور نہیں ہے حضرات آپ نے معلوم ہے اور سنا اپنے محرم کی دو تاریخ کو کربلا کی واتھی میں یہ کافلہ پہنچا ہے ساتھ تاریخ کو پانی بند ہوا ہے نو تاریخ کو وہ آخری رات آئی ہے نو کا دن گدرنے کے بعد جو کربلا کے میدان میں ان شہیدوں کے خون کا انتظار کر رہی ہے دس تاریخ کو میدان جنگ کا نقشہ بنا ہے اللہ اکبر جمدو تاریخ گزر گئی ہے حسین پاک نے عشاء کی نمات کے بعد جانی ساروں کو جمع کیا ہے اللہ اللہ اب وہ تاریخ مندر نگاہوں کے سامنے لاؤ ملت کے جوانوں حسین پاک ہے پاک دعون بیویاں ہے تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں میرے امام نے تین دن کے بھوکے پیاسوں کو جمع کر لیا ہے آؤ میرے جانی ساروں مدینہ سے لے کر یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا تو علی محبت کو شکریہ مگر جاؤ واپت چلے جاؤ جسے واپت جانا ہے واپت چلے جاؤ جب تک میں یہاں ہوتوارے ساتھ کوئی کچھ نہ بگاڑ زکے گا اللہ اکبر رات کی تاریخ میں خدوا دے دیا ہے مگر رات کی تاریخی میں کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا چراغ بجھا دیا گیا کہیں اندھیری کی وجہ سے کوئی چھلا جائے مگر کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا ہے ارگر جنگ کی تیاری کی گئی ہے اس رات کے اندر یکے بعد دیگر اللہ اکبر خیموں کے اندر حسین پاک جاتے ہیں فرمایا اب قرآن کی تلاوت کرو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھو علی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں ابباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں علی حضرت قاسم قرآن پڑھ رہے ہیں اتنی دیر میں حسین پاک کی بچی سکینہ آپ کے قریب آگئی ہے ابباجان میں تو قرآن جانتی نہیں ہوں اے بابا میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہوں میں کیسے بڑھوں گی اللہ اکبر اسی کربلا کی وادی میں میرا امام جو تین دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد کربلا کی وادی میں دلاسہ دے رہا ہے پاک داون بیویوں کو تین دن کا بھوکا پیاسہ حسین پاک نے دے کر رات کی تاریخ یہ میرا امام آپ کی رات کربلا کی وادی میں گدارتا ہے رب کی عبادت کے لیے حسین پاک نے اپنی بچی سکینہ کو سینے لگایا میرے ملت کے جوانوں کربلا کا وہ تاریخی مندر نگاہو کے سامنے لاؤ سوچو تصور کرو رات ہے رات اس رات کے عالم میں تم یہ سوچو کہ کل تم اگر کسی جنگ میں جانا وہ بھی دکھ رہاو کہ ہمیں شہید ہونا ہے ایک بیٹی اپنے باپ کے قریب آگئی ہے ابباجان میں قرآن جانتی نہیں ہوں اے میرے بابا جان قرآن کیسے پڑھو میرے حسین پاک کے پاس کربلا میں پانی ہوتا تو امام وضو کر لیتے کرا دیتے مگر آت وضو کی دروت نہیں ہے کربلا کی وادی سے تیمم کرنا ہے تیمم حسین پاک نے اپنی بچی سکینہ کو قرآن پڑھانا شروع کیا بسم اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں حسین پاک جیسے ہی بسم اللہ پڑھئے میری امام کی آنکھوں میں آسو آگئے حسین پاک رونے لگے حضرت زینب نے دیکھا اے بھائی حسین آپ روتے کیوں ہو کس چیز نے تمہیں رولا دیا امام حسین پاک نے فرمایا میری بہن زینب میں اس لیے اپنی آنکھوں سے آسو با رہا ہوں کہ آج جو میری بچی نے تمنا دائر کیے تم یہ نہ سمجھو کہ حسین دالی موسے ڈر گیا تم یہ نہ سمجھو حسین اپنی چاند کے لیے رو گیا تم یہ نہ سمجھو ظالمے کے سلم سے حسین تھر رہ گیا اے میری بہن دینب رو اس لیے گیا ہوں آسو کے قطرے اس لیے بہے ہیں بچی سکینہ کو قرآن پڑھانا شروع تو کر دیا مگر معلوم نہیں یہ ظالم قوم پورا قرآن پڑھانے دے گی یا نہیں دے گی میری بچی کو پورا قرآن میرے ذریعے سیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا وہ رات کی تاریخی میں میرا امام ایک ایک جانی سارگو کبھی امہ لالہ کبھی امہ رباب کبھی امہ فروا کبھی شہربانوں کبھی بہن زینب کو دلاسہ دے رہا ہے میری بہن جانے کے بعد میرے تم ماتم نہ کرنا سینہ مکون نوہا مت کرنا الغضم اللہ کے جوانوں طوالت سے بستے ہوئے کربلا کی وادی کا جب وہ نقشہ سامنے آیا ہے وہ اب بین عبداللہ قلبی نے جانگا بھائی ہے انہوں محمد قربان ہوئے ہیں اللہ اکبر ایسی عالم میں عسین پاک کا ڈھارہ سال کا جوان لگت جگر ہے جس کو دمان علی اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے وہ علی اکبر جو شبیح مصطفیٰ ہے جس کو دیکھتے تھے تو نبی فاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی تھی اپنے اب باجان کے سامنے ہاتھوں کو بان کر کڑے ہو گئے بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دو حسین پاک نے فرمایا میرے لال تم شبیح مصطفیٰ ہو تو میں دیکھتا ہوں تو نانا کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے الغرد حسین پاک کے اسرار کے بعد حضرت عزیز عزیز علی اکبر نے جب ضد کی ہے تو جواب ملا اپنی پوپی زینب سے پوچھ لو جس پوپی نے راتوں کی نیندیں قربان کر کے تمہیں پالا ہے اندادہ کرو اس کربلا کی وادی میں ماں دیکھ رہی ہے میرا لال میرا جوان لگتے جگرات کربلا کی وادی میں جائے گا تو تنہا 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 اپنی جان کو کربلا کی وادی میں قربان کرے گا ماں جانتی ہے ماں کونسی ماں جس ماں نے نو مہینے اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھ کر پالا تھا وہ ماں کونسی ماں جو کل مدینہ منورک اندر اسلام کی شہدادی کہلا رہی تھی وہ ماں کونسی ماں جو کل علی اکبر کو قرآن کی لوریا دے دے کر سولاتی اور جگاتی تھی وہ ماں کونسی ماں جس ماں نے علی اکبر کے جسم پہ مالش کر کے زمین پہ چل لے کے قابل بنایا تھا وہ ماں اس ماں کی جگر کے زمین ماں کی جگر کے سامنے سے جوان بیٹے رخصت ہونے کو تیارے پوپین تینب نے سینے لگایا میرے لال تمہارے لئے راتوں کی نیندے قربان کی گئی ہیں مگر تقدیر پکار کہکے رہی حسین یہ تمہارے بادو کی طاقت کربلا میں جانی ہے تقدیر پکار رہی ہے حسین اپنے لال کو کربلا میوادی میں بیشنے کے لئے تیار کر دو الغرد حسین پاک کا یہ جوان لختے جگر مادان کربلا میں چلنے کے لئے تیار ہوا تو آخری مرتبہ جب اپنے بھائی زین اللہ بیدین سے ملاقات کے لئے پہنچا ہے دونوں بھائی کے دل مچے لوٹے بھائی چاہتے ہیں کہ سینے سے سینہ لگا رہے مگر قدرت بکارتی علی اکبر جلدی کرو یدیدیوں کے مقابلے میں تمہیں جانا ہے علی اکبر جلدی کرو اسلام کی کشتی کو تمہیں تیرانہ ہے علی اکبر جلدی کرو اسلام کی بقا کے لئے خون کا قطرہ بہانہ ہے وہ حسین پاک اللال کربلا کی وادی میں اترنے کے بعد اتمام خجت قائم کرتا ہاں ظالموں آج کربلا کی وادی میں آجالے رسول کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو آئے ہاں اور مقابلے کے لئے کہا حلم و مباریت کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا یدیدی سپائی بڑا ارکاتا علی اکبر تمہارا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہوئے جاؤ بابا چلے جاؤ تمہارا چہرہ دیکھ کر کہ مجھے رحم آ رہا ہے علی اکبر کے مقابلے میں کسی کو آنے کی حمت جروت و جسارت نہ ہوئی ہے وہ حسین پاک اللال کربلا کی وادی میں تنہ تنہا خود یدیدیوں کے مقابلے میں گیا کبھی میمانہ پر حملہ کبھی میسارہ پر حملہ پیاسنے ڈال ہونے کے بعد اب بجان کی بارگاہ میں آگئے بابا پانی حسین پاک سے پانی طلب کیا بابا نے اپنی زبان کو چُسا دیا وہ زبان جو کبھی نبی کی زبان سے لگی تھی سبحان اللہ وہ زبان جو کبھی مصطفیٰ کے اوٹوں سے لگی تھی حسین کی آز کربلا کی وادی میں کام آگئی ہے حسین پاک کو نبی نے بدپن میں زبان چُسائی تھی نبی جانتے تھے میرا حسین کربلا کی وادی میں ہوگا لال پانی مانگے گا حسین زبان چُسا دے گا کون سی زبان چُس کے کربلا میں حسین آئے ہیں وہ زبان مقدام جس کے بارے میں آلہ حضرت عظیم البراکت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ اللہ کو سلام ان ہوٹوں سے حسین کے ہوٹ لگے جن کے بارے میں آلہ حضرت نے فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں قلبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اللہ کو اکبر کربلا کی وادی کا وہ درد نہاق مندر نگاہوں کے سامنے لاؤ جب بیٹا دنیا جانتی ہے جوان بیٹا باپ کے بادو کی طاقت ہوتا ہے طاقت آدھ اگر جوان بیٹا دنیا سے جائے تو باپ کی بڑھا پہ کی لاتھی ٹوٹ جاتی ہے باپ کا جگر پڑ جاتا ہے پروردگار میرا جوان نور نظر گیا مگر حسین پاک کی ہمت کو سلام کربلا کی وادی میں وہ حسین لاشو پہ لاشے ڈھوتے رہے اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا میرے لال جاؤ جاؤ یدیدیوں کو حسین یہ رنگ بتا دو فاطمہ کا لالی تو نہ کہتا ہے علی اکبر شانِ دہدری دکھانے کے لیے کربلا کے میدان میں دشنموں کے نرگے میں مقابلہ کر رہے ہیں اسلام کی بقا کے لیے خون کے قطرے بہائے کبھی مہیمانہ کبھی مہیسرہ پر حملہ حسین کا لال چلتا ہے یدیدی بچتے ہیں یدیدی بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ان سے الگ ہٹ جاؤ ایسا لگتا تھا جیسے علی اکبر کے بعد وہ کے اندر علی کی قوت سما گئی ہو ایسا لگتا تھا جیسے علی اکبر کے بعد وہ میں علی اکبر کے بعد وہ میں حسین پاک کی طاقت سما گئی ہو ان کی تلوار کی کائٹ پر فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو تلوار چلی ہے یا اکبر کی کوئی ایک ایک کر کے علی اکبر کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے حسین پاک اللہ لڑا مقابلہ کر کے پھر پیاسا ہوا ہے پیاسے ہونے کے بعد آئے ہیں اببا جان کی بارگاہ میں بابا پانی میں نے حسین نے فرمایا میرے لال جاؤ اب نانا کے ہاتھوں کو سر کا جام پی لینا اے بیٹا جاؤ اب دنیا کا پانی نہیں کو سر کا جام تمہیں ملے گا کربالا کی وادی میں وہ حسین پاک لگتے جگرد دوری نظر جمعہ کے کی کلیجے کی تھنڈک بڑھا پہ کی لاٹی تھا لی اکبر اب کربالا کی وادی میں اتر کیا گیا ہے دشمنوں کے نرغے میں بھسا امروہ بین صاحب نے کہا سباہیوں چاروں جانب سے حملہ کرو یا کبارگی اگر تنہا تنہا مقابلے میں جاؤ گے حسین کے شیر کو پچھان نہ سکھو گے تم اس کی چڑتی جوانی کو مت دیکھنا بلکہ اس کی رگوں میں فاطمہ کے دودھ کی طاقت نظر آ رہی ہا ہے اس کی رگوں میں علی کے خون کی قوت نظر آ رہی ہا ہے اس کی آنکھوں میں جہو جلال علی کا نظر آ رہا ہے اس کی چڑتی جوانی اللہ کرو تب ہی تم کمیاب ہوگے اتنا کائناتہ یدیدی سپائی کا چاروں جانب سے دشمنوں کا نرغہ بنا ہے چاروں جانب سے حلقہ بنانے کے بعد حسین کے لال کو گھیرا گیا ہے یہ لڑتے لڑتے کربلا کی وادی میں تھک رہے ہیں کربلا کی وادی میں اسلام کی بقعہ کے لئے اپنے خون کے قطرے بہا رہے علی اکبر ماں کی ممتقہ چراغ بجھنے کے قریب ماں کی نگاؤں کے سامنے سے جوان علی اکبر دنیا سے جانے کو تیار ہے کوئی تیر برسا رہا ہے علی اکبر کے بدن میں چوبا ہے کسی کا نیدہ علی اکبر کی پشت میں لگا ہے کسی کا آئے بھالے کبار علی اکبر کے بادو میں ہو گیا ہے حسین پاک کا یہ لال دشمنوں کے نرغے میں گر کے سواری سے جب نیچے گرائے اور پکارے اببا جہان مجھے سمحلو باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو سواری سے گرتے وہ جسم میں لہو سے بہتے ہوئے اس بطن کو اٹھانے کے لیے حسین پاک آگے بڑھے بطن لہو لہو ہو گیا بطن پہ تکلیف زخم لگ گئے حسین پاک کا جوان بیٹا کر والا کی وادی میں جب گرائے ظالموں نے اپنی سواریوں کو بھی توڑا آیا بدل کے کچھ ٹکڑے بھی بنے حسین پاک کے بدل کا ٹکڑا گرہ لگ پڑتا تو اب آدھ آتی اب جان مجھے سمحلو بابا مجھے اٹھا لو میرا حسین دائے جاتا ہے تو بائیں سے عباد آتی اب مجھے سمحل بائیں جاتے تو دنگ سے عباد آتی یہ بابا مجھے سمحل آگے جاتے تو پیچھے عباد آتی یہ بابا مجھے سمحل یہ کتنا بڑا غم تھا میرے حسین پاک کے اوپر تاریخ کتیور بولتا چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کا حسین میدان کربلا میں مگر بدن کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا مگر جب کربلا کی وادی مہین صبح سے دوپیر ہوئی ہے تو حسین پاک کے بدن پر کوئی بال کالا مہدر نہیں آرہا تھا اتنا غم تا حسین نے اپنے کافتے ہاتھوں سے جمع کیا اے میرے لازرہ اٹھ بھی جاؤ زیرا میرے قریب بھی آ جاؤ اندازہ کرو وہ باپ جس باپ نے کبھی اب بات کے کٹے بادو سامح لے تھے جس باپ نے کبھی بھانج انہوں محمد کی لاشوں کو اٹھا یا تھا جس باپ نے وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جو جوان بیٹے کے میت پڑنا رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین دشتے بلا کو عرش کا دینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تم نے حسین مردے کو جینہ بلا دیا وہ میرا امام ہے جوان پہ نشو دیا ہے اللہ اکبر کربلا کے میدان میں حسین پاک نے مکرتین کو بچایا ہے اسلام کی بقا کے لیے ملت کے جوان آج ہم نعرے لگاتے ہیں اور حسین رنگ کیسے دنیا میں بھیل گیا آج نعرے لگاتے ہیں بہن حسین پاک کا دامن نہیں جھوڑیں گے میرے امام نے اسلام کی بقا کے لیے جان دے دی ہے تو ان کا دامن دامن تو نماز کی پابندی ہے ان کا دامن تو چہرے پر داڑیوں کو سجانا ہے ان کا دامن تو ان کی طریقے پر چلنا ہے ان کا دامن تو اہل بیت یہ تھر سے محبت کرنا ہے اللہ حویٰ پر جوان بیٹا بھی قربان ہوا ہے اندازہ تو کرو پیارو اور کربلا کے زبان کو نکالتے تھے اپنے ہاتھ اور قدموں کو ہلاتے تھے اب کیوں روتے تھے علی ازگر کیوں آسو بہاتے تھی کیوں علی ازگر آواد نکالتے تھے کیا اس وجہ سے کہ بھوک لگتی تھی اگر بھوک سے روتے تو لگاتا روتے رہتے مگر چھ ماہ کا نن علی ازگر جب جب کوئی کربلا میں جاتا تھا تو علی ازگر روتے تھے وجہ یہ تھی علی ازگر کے رونے کی جب کوئی جاتا تھا تو علی ازگر کہتے تھے ابباجان مجھے بھی کربلا میں جانے کی جازت دو اے بابا میں بھی کربلا میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں تو جس کے قدموں میں چلنے کی طاقت تھی وہ چل کے چلا گیا جس کے زبان میں فریاد کرنے کی طاقت تھی اجازت مانگ کے چلا گیا مگر علی ازگر کے قدموں میں تو ابھی چلنے کی طاقت نہیں ہے کیسے جائے زبان میں ابھی امکلامی کرنے کی طاقت نہیں ہے کیسے بولے مگر علی ازگر نبی کے نور کا ٹکڑا ہے ادھر کربلا میں حسین مصطفیٰ کے نور کا ٹکڑا ہے ایک نور نے رو کر کہا تو دوسرے نور نے نور کو پہشانا اے علی ازگر تم جانا چاہتے ہو اب باس میں جانے کی طاقت چل کے چلے گئے علی محابن میں چلنے کی طاقت چلے گئے اے علی ازگر تم میں چلنے کی طاقت میں یہ حسین اٹھا کر لے جائے گا کس بات پر سین اب کرتی ہے میرے بھائی اس علی ازگر کے ہاتھوں کا ہلنا برداشت نہ کیا جا رہا ہے زبان کا سوکہ نکال نہ برداشت نہ کیا جا رہا یہ بچہ دیکھو زبان کے ہلا نکال تا ہے شہر بانوں نے کاندے پر سر رکھا ہے حسین پاک کے اے میرے شرکتہ ان پاک دم بیویوں نے تم سے کچھ نہ کہا ہے مدینے سے لے کے آج تا مگر یہ ہمارا لال ہے نور ندر رہے ماں کے جگر کا ٹکڑا یہ مچھے ماں کا نند علی ادگر تو کسی کی بیت کو نہیں جانتا اس کی زبان سوک چکی یہ اوٹوں پر پپڑی جمعی ہے اس کے لئے پانی کے قطرے مل جائے اے میرے سر کے تاعت اگر امور بی بھو کے پیاسے رہے تو اپنی زبان نہ کھولیں گے مگر علی ادگر کی بات پانی مل جائے شہربانوں نے حسین پاک کے کانے پر سر رکھا میرے امام نے تسلی دی حسین پاک نے چھ ماں کا نور ندر گود میں سمیٹا وہ لال جو سکینہ کا کربالہ میں کھیلو نہ تھا وہ لال علی ادگر جس کا بیمار سغرہ کو مدینہ میں انتظار تھا وہ علی ادگر جس کے چہرے کو دیکھنے کی طمع سغرہ نے بنائی سغرہ نے حسین پاک نے ننی علی ادگر کو اپنی گود میں سمیٹا کربالہ کی وادی میں میرا امام زبان کو کھولتا ایک کلام فرماتا یزیدیوں یہ تو بچہ یزید کی بیعت کو نہیں جانتا اگر تمہاری نظر میں بیعت کی مخالفت کی تو میں نے کی ہے مگر بچے کو پانی تو ملے اللہ اکبر مگر وہ ظالم جن کے دل پتھر بن چکے ہیں وہ ظالم دن کا دل سیاہ ہو چکا ہیں وہ تو ایک ظالم مردود کے کہنے میں آکر کہل بیعت یہ تار کے کھون کے قطروں کے پیاسی ہو گئے ہیں حسین پاک کے کھینے پر بچے کے لئے پانی نہ ملا ہے ظالم کا تیر ملا ہے جب تیر کمان سے عرمل کا جدہ ہو کر کہ حسین پاک کی قریب آتا قریب ایک اندازہ کرو وہ باپ جس باپ کی گود میں بچے نے دنگی کی آخری سانس لیو سوچو وہ بیٹا جس بیٹے نے اپنی باپ کی گود میں اپنی آگوں کو بند کر دیا ہو تصفر میں لاؤ میری ماں اور بہن وہ جملے جب ایک باپ کی گود میں آخری مرتب اپنا بچے سانس لے رہا تصا مگر میرا امام دل پر سبر کا پتر رکھ کر سمیٹ کر خیمے ملایا زینب لو سما لو علی ازگر اب ہاتھ نہیں لائے گا اب قدم نہیں لائے گا اب زبان کھول کر فریاد نہ کرے گا حضرت سکینہ نے علی ازگر کو دیکھا میرا بھئی اپنے آپوں کو علانہ بند کر چکا سکینہ کا کھلو نہ ٹوٹ گیا سکینہ کے ارمان ٹوٹ گئے سکینہ کے دل کے ٹکڑے ہو گئے اے ملک کے جوان کون ہے یہ کربلا کے مدان میں اب فاطمہ کے دل کو کتنی چھوٹ لگائی جا رہی ہے شاعر کہتا کیوں فاطمہ زہرہ کو رولاتا ہے کفن میں ارے دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں دشت بلا کو عرش کا دینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تم نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا میرے امام نے اپنے بچے کی قربانی بھی پیش دیا ہے کبھی اتھارہ سال کا حلی یک پر دیا ہے مگر تاریخ کا تیور بولتا ہے حسین جب دینے کی باری آئی تو چھ ماں کا دے دیا اور جب بچانے کی باری آئی تو بائیس سال کا زین اللہ بیدین بچایا دین آتا تو چھ ماں کا دے دیا بچانا تھا دو بائیس سال کا زین اللہ بیدین بچا یا کیا ماملہ ہے تو تاریخ جواب دیتی ہے اگر زین اللہ بیدین بھی چلے جاتے تو زمانے والا کوئی بھی رابزی قرجی بد عقیدہ کہ سکتا تھا نبی کی بیٹیوں نے بغیر محرم کے سفر کیا جو جائز نہیں اس لیے میرے حسین نے فرمایا بیٹا سجاد تمہیں قافلے کا محرم بننا ہے جنگ میں نہیں جانا تمہیں قافلے کا محافظ بننا اور کربلا کی داستان مدینے میں مصطفی کو جا کر سنانا ہے میرے دوستوں کربلا کا گودے کا حال رو رو کر مدینے میں بتایا اور مصطفی کے رودے پر اپنے نانا کو سنایا اللہ اکبر حسین پاک نے جانیساروں کی قربانیاں پیش کی ہیں بہتر جانیسار آپ کے کربلا کے میدان میں قربان کیے گئے اللہ اکبر میرا امام اب ذرا آخری جملے سنیئے تاریخ العمم والملوک کی چھوٹی جلد میں اللہ ابھی جعفر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں حضرات محترم جم میرا حسین کربلا کی وادی میں جانیساروں کی جانیساری دیکھ چکا ہے جوانوں کی حمد اور قوت دیکھ چکا ہے بچوں کا حسنہ دیکھ چکا ہے پاک دون پی ویو کی بہوک اور پیاز دیکھ چکا ہے ارگر وہ وقت بھی آیا جب میرے امام نے جانے کی تیاری کی ہے زینب نے سہارا دیا ہے بھائی حسن کا پٹک سامالہ ہے بابا کی ذل فقار حید لی لی ہے اللہ اکبر حسین کون چلا ہے مدینہ کی رونق کربلا میں آئی ہے مدینہ کی رونق کربلا بیاد لٹنے آئی ہے یہ مدینہ کا مظافر آ گیا ہے کربلا کی باتی میں حسین پاک نے اپنے جسم کو سمال آئے میدان کربلا میں چانے کے لیے حسین پاک تیار ہوئے ہے اللہ اکبر سنو میرے ملت کے جوانو میرے امام نے جب آئی تمہ میں حجت کام کیا ظالم اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ اب بھی وقت توبہ کر دو اب بھی وقت باز آ جاؤ ایک جملہ حسین پاک نے کربلا کی وادی میں فرمایا تم نے میرا پانی بند کیا ہے تم نے پانی بند کیا ذرا یہ تو بتاؤ جو نے فرمایا میں تمہاری زمین و جائدات لی ہے یزید یوں نے کہا نہیں تو حسین پاک فرماتے پھر تم نے پانی کیوں بند کیا ہے عجیب اتفاق یا جب حسین کا مقدس نواس کربلا کی میدانی میتما میں حجت قیم کر رہا ہے تو وہی جو میں بتا رہا ہے اپنی ہے تو مکہ والوں نے کہا بہت اچھا اخلاق ہے آپ نے فرمایا میری امانت کیسی ہے آپ نے فرمایا میرا کردار کیسا ہے ہم نے چالیس سال دن کی دیکھی ہے آپ کی طرح کوئی نہیں ہے حسین پاک ملت کے جوان و کربلا کی وادی میں امام حسین پاک نے اسلام کی راستہ دے دیجئے راستہ گر ہو تو پیچھے سے نکل جائیں گے ماشاء اللہ نبی نے فرمایا میرا اخلاق کیسا فرمایا بہت اچھا اخلاق بہت اچھی عادت تمہاری طرح اخلاق والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا تمہاری طرح اخلاق والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا سیرت والا تو کہتے پھر تم میری بات کیوں نہیں مانتے سب اچھا کہتے پھر بھی انکار کر دیا تھا انکار کیا تھا اسی طرح حسین پاک نے کربلا کے میدان میں کہتا بتاؤ کیا میں نے تمہیں سکھایا جو تم نے پانی بند کیا ہے کیا میں نے تم پہ ظلم کیا جو تم نے پانی بند کیا کیا میں نے کسی مال پر قبضہ کیا جو تم پانی بھی مل جائے گا مال بھی مل جائے گا عزت وقار بھی ملے گا سونا اور چاندی بھی ملیں مگر شرط یہی ہے تو حسین پاک نے تمام میں حجت قائم فرمایا ہے کب جب اب بعض کے بادو کٹوا چکے ہیں حسین پاک نے جانوں کی قربانی دے دی ہیں فاطمہ کلال میدان کربلا کے اندر جان کی قربانی پیش کر دے کے لئے آگیا ہے یزیدی نے مال لیا کہ کوئی گناہ نہیں کیا کوئی خطہ نہیں کی ہے کسی کو ستایا نہیں ہے کسی کے جان پر قبضہ نہیں کیا مگر ایک ہی صورت ہے اب حسین پاک کہتے اگر نہیں مانتے تو یہ بتاؤ کیا پوری دنیا میں میرے علاوہ تو ارے نبی کا کوئی نواسہ ہے سب نے کہا نہیں نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے تمہارے علاوہ تم ہی تنہی تنہا ہو حسین پاک نے یہ بھی کہلوا لیا ہے کیوں کہلوا رہے ہیں تاکہ کل زمانہ جب تاریخ حسین پڑے تو سمجھ جائے حسین پاک کو لوگوں نے شہید کیا تھا جو لوگ حسین کی عقیدت کو مانتے تھے حسین کے اخلاق کو مانتے تھے حسین کے کردار کو مانتے تھے حسین کی سیرت و صورت کو مانتے تھے اللہ اکبر میرا امام میدان کربلا کی عبادی میں چلے کے لیے تیار ہوا ہے اب ظالموں سے پھر کاغر تم نہیں مانتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار درود پاک پڑی اللہ سلی سیدینا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم جو بھی سیدینا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم وسلام علیک ماشاءاللہ یہ سب کی ذمہ داری ہمارے پرشاسن کی بھی ہوتی ہے رات میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے یہ گھومتے اور تہلتے ان کا حق ہے اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ان کا بھی حق کم نہیں ختم ہوگا دعا ہوگی صلاة وسلام ہوگا بس آخری جملے حسین پاک میدان کربلا کے اندر ہے میرا امام کتنا ظلم کیا اولاد کتنی تکریفیں اٹھاتی یہ تو ماباپ کو کتنا درد ہوتا ہے اللہ و اکبر میرے حسین نے اپنے بچوں کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی ہے حسین پاک نے اپنے لالوں کو کربلا میں قربان کی اپنے بات وہ کھڑوایا ہے میرا امام کہتا ظالم تم نے آج جو عملہ کیا جوانوں کے اوپر تیر برسہ ہیں اپنے آپ اپنے بدن پہتیان لگے ہیں مقابل بھی یہ ہے تاریخ کے اندر ایسی کوئی بھی جنگ نہیں ہے اہل بیتی اطہار پاک دامن بیویا جو کل تک شہزادی تیاد وہ قیدی بنائی گئی جو کل تک شہزادی تھی آد انہی پر اس کربلا کی وادی میں کھانا اور پانی بند کر دیا گیا میرا امام یدیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑا دس لوگوں کا دستہ حسینی خیموں کی جانب آیا حسین نے تن تن آن کو دھک دے کر اپنے خیموں سے دور کیا جدہ کیا ادھر جدہ کیا فرمایا تظالم ہو تم یہ سمجھتے ہو تم یہ جانتے ہو یا حسین پاک تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پاک دامن بیویاں اس ہی انداز بے پڑھتا تم دیکھ لوگ نہیں حسین کے بدن میں جب تک جانے تم آگے نہ بڑھ سکوگے میرے امام نے تن آن دسوں کو دک دیا اللہ ابھی جعفر فرماتے حسین پاک کی عمت اور قوت کو یزید کا سپاہی عبداللہ ابن امار کہتا ہے کربلا کی میدان میں حسین کی عمت تو جروعت کا یعلم تھا حسین کی عمت ایسی تھی جب حسین پاک کربلا کی وادی میں تھے ان کا بدن دغموں سے چور چور تھا اندادہ کرو جس کے سامنے بھائی اب بس کے بادو کا ٹکٹے جا چکے ہوں جس حسین کے سامنے چھ ماہ کے لیت کر جا چکا ہو جس حسین کے سامنے علی اکبر کی جوان پر گھوڑے توڑ چکے ہوں مگر امت کا یہ عالم تھا حسین کی عبداللہ ابن امار یدیدی سپاہی کہتا ہے جس طرف حسین نکل جاتے تھے یدیدی کی صفحے پھلٹتی تھی ایسے بھاگتے تھے جسے کی طاقت تھی حسین کے پیٹ میں مصطفیٰ کے لواب کی برکت تھی حسین کے بعد وہ میں علی کے خون کے قطروں کی طاقت دماغ گئی تھی حسین کی طاقت